اگر کوئی جیز ذرہنما ہے تو وہ وحی اللہ علیہ انسان کو عقل کی نعمت سے نماز آئے اور یہ بڑی نعمت ہے لیکن اس نعمت میں اتنی سرحیت نہیں ہے کہ وہ غیبیات سے متعلق کوئی بات کہہ سکے اور کوئی فیصلہ کر سکے اس کا دائرہ ہی نہیں اس لیے کہ عقل کن چیزوں سے متعلق سکو کرتی ہے تو ان چیزوں سے متعلق یہ جن کا تجربہ حواظ کے دریئے سے پہلے ہو چکا ہو حواظ مطلب مانچ حواظ جو ہے نا جن کے دریئے سے علم حاصل ہوتا ہاتھ چھو کر ناک سن کر آنکھوں سے دیکھ کر گانوں سے سن کر نگاہوں سے دیکھ کر تو جب تک آدمی نے چھوانا ہو سنگانا ہو چکانا ہو دیکھانا ہو سنانا ہو اس وقت تک عقل کسی چیز سے متعلق کوئی فیصلہ کر نہیں سکتی ہے اب اللہ تعالی کی ذات سے متعلق بات ہو یا آخر سے متعلق بات ہو نہ دیکھنے کی چیزیں نہ چکنے کی نہ چھونے کی تو راستہ تو ایک ہی ہے کہ سنا جائے تو سننا کدھر سے ہوگا تو اپنے سننے کی بہ کہ بس میں ہے بھی نہیں دائرے میں اسے باہ رہے تو پھر کیا ہے تو کہا کہ یہاں وحی کام آئے گی وحی وحی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے تو وحی کے دریئے سے جو بات بدلائی جائے وہی بات کام آنے والی اور اس لئے اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بیعصت کا انتظام فرمایا تو جو انبیاء کے دریئے سے آئے وہی حق ہے وہی ٹھوس ہوگی وہی مضبوط ہوگی کہا سبحان ربکا رب العزہ عمّا يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کہا کہ ساری وہ باتیں جو لوگ بیان کرتے ہیں نا تو آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پاک ہے یہ لوگوں کی اپنی باتیں موکی باتیں اور پھر کہ وسلام علی المرسلین مرسلین پر رسولوں پر سلام ہو تو یہ سلامتی کے مستحق کیوں ہے اس لئے کہ سلامتی کا راستہ بتلانے والے ہیں تو ان کے واسطے سے جو باتیں آئیں گے وہی صحیح اور برحق ہوں گی اور کہا الحمدللہ رب العالمین تو سبحان اللہ ایک طرف اور دوسری طرف الحمدللہ اور پھر کیا ہے تو السلام علی رسول اللہ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی بچاؤں کا دریہ ہے امام بن تیمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس لئے قرآن اور سنت کے دریہ سے جو اوصاف اللہ تعالی کی بیان کی جائیں گے وہ ایمان نینے کے قابل ہیں باقی چیزوں کے سسنے میں تو اللہ نے براہت کا احزار کر دیا اپنی باقی کا اعلان کر دیا اور نبیوں کی تعریف کی تو ان کے دریہ سے جو بات آئے گی وہی قابل قبول ہوگی وہی ٹھوس اور حقیقی ہوگی باقی باتیں کون سے ہوں گی تو وہی اٹکل کی باتیں ہوں گی اٹکل کی تو بڑے بڑے گزرے وہی سے پیدل تھے تو اٹکلیں لگائی ایک زمانے تک ان کی توتی بولتی رہی لوگ ان کی باتوں سے مصہور ہوتے رہے گئے اور اقلے کل ان کو سمجھتے رہے دیواناوار ان کے پیشے بھاگتے رہے لیکن ایک زمانہ آیا کہ پھر اقلے نے ہی ان کی اقلوں کو رد کر کے رکھ دیا رد کر کے تو بڑا ننکا تھا کسی زمانے میں لیکن علماء اسلام نے محنت کر کے ثابت کہا کہ یہ جو الستو ہے افلاتون ہے اور فلا فلا ہے کہ جن کے فلسفوں پر سر دھنتے ہونا یہ تو تناقضات کا یعنی آپس میں ٹکرانے والی باتوں کا پلندہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تو دوسرے علماء نے بھی کام کیا اور پھر امام ابن تیم یا رحمت اللہ علیہ آئے اور انہوں نے ردو علی المتقین اور دوسری کتابیں لکھی اور ان کا جنازہ نکال کر ان کو دفن کر کے رکھ دیا مطلب اقلی بنیاد پر ثابت گیا کہ تم جو کہتے ہو نا اس کی حقیقت نہیں ہے اور ماننے کی چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے وحیِ الٰہی تو وحی اقل کی حد جب ہے انہیں تو اقل اپنی حد سے باہر کی چیزوں کے سلطلے میں وہ گفتگو کیسے کر سکتے گی کہ قتل الخراسون یہ جو اٹکر لگانے والے لوگ ہیں نا وہ ہلاک ہو گئے ہیں ان کا انجام ہلاکت کے لابا کچھ نہیں ہونے والا ہے